بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان کے اندر گس کر کاروائی کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن رافیل تیارے پہنچنے کے بعد بھی مکمل طور پر بھارت کی جانب سے چین کو دھمکی نہیں دی جا سکی اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ کیا انڈیا بیک وقت چین اور پاکستان سے ماظرائی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور پھر رافیل تیارے پہنچنے کے بعد بھارت کا اصل نشانہ پاکستان یا چین یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لیس کمنٹس بوکس میں پاکستان آرمی بل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا تیارے دوستو جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ انتائی اہم ہیں ہم گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا انڈیا نے فرانس کے ساتھ تقریباً ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی مالیت کے چھتیس رفال جنگی چہازوں کی خریداری کا سودہ کیا تھا اور یہ پانچ تیارے اسی سودے کا حصہ ہیں باقی تیارے آئندہ برس کی اختصام تک انڈیا کے حوالے کی جائیں گے اب یہ تیارے جو ہی بھارت کے اندر پہنچیں تو مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھے کہ اب انہی تیاروں کی مدد سے پاکستان اور چین کے خلاف ہم مکمل طور پر کاروائی کریں گے انڈیا کی فوج چین سے سردی کشیدگی کے درمیان ہنگامی حالات کے خصوصی اختیارات کے تحت فرانس سے فضاء سے زمین پر مارک کرنے والے ہیمر میزائل بھی خرید رہا ہے انڈین فضائیہ نے حالی میں روس سے 21 اضافی مک 29 اور بارنس کوئی سیو 30 ایم آئی کے جہاز مکمل طور پر خریدنے کا فیصلہ کیا تھا ماضی میں انڈیا کے اسقریب انصوبے اور پالیسیاں پاکستان کے گرد مرکوز ہوا کرتی تھی پیارے دوستو گزشتہ تیس بر سے انڈیا اور پاکستان کی حضرت اور کنٹرول لائن دنیا کے سب سے زیادہ مترک فوجی خطہ سمجھا جا رہا تھا کوئی بازارتہ جنگ نہ ہونے کے باوجود یہ دنیا کی چند خطرناک ترین سرطوں میں سے ایک مانی جاتی ہے کشمیر کی شوش نے اس خطے کو ایک مسلسل جنگ زدہ خطے میں بدل دیا ہے انڈیا کے بیشتر فوجی توانائی اور اسقری منصوبے بندی پاکستان کی پیرائے میں ہوا کرتی تھی انڈیا کے واضح پالیسی اس وقت بھی ایک مالس پر توجہ مرکوز رکھنے کے تھی چین کی طرف سے انڈیا کو زیادہ مشکلات کا سامنا پہلے نہیں تھا اور وہ بیک وقت دو مالس کھولنے کی حالت میں تھا اور نہ وہ کھولنا چاہتا تھا لیکن یہ پالیسی اب یکسر مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے پیار دوستو چین سے سرطی تنازع کے باوجود گزشتہ چار اشروع میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان سرط پر کوئی سنگی نویت کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا لیکن گزشتہ برسوں میں چین نے انڈیا سے اپنی تقریباً تین ہزار آٹھ سو کلومیٹر لمبی سرط پر بڑی بڑی شائرائیں تعمیر کی ہوائی پٹیا بنائیں اور ہیلی پیٹ بنائیں اور بڑی تعداد میں فوجوں کو رہنے کے لیے ٹھکانے بھی وہاں پر تعمیر کر کے دئیے اس مدد میں چین کا رویہ بھی بدلتا رہا اور وہ سرط پر اپنے دعوے کا اضحال زیادہ شدت سے کرنے لگا حالیہ برسوں میں سکم اورنچل پردیش اور لداخ کے بعض علاقوں میں چینی فوج کئی بار ان علاقوں میں داخل ہوئیے جنہیں انڈیا اپنا خطہ سمجھتا تھا یا وہ اس کے کنٹرول میں تھے کئی علاقوں پر چینی ایکچول کنٹرول لائن پار کر کے انڈیا کی زمین پر قابض ہوئیے سرط پر چین کے رویہ میں بڑھتی ہوئی سختی اور چینی فوجوں کے اعزائم کو محسوس کرت ہوئیے انڈیا نے پندرہ برس قبل سابق وضیعظم منمون سنگھ کے دور اقدار میں انڈیا چین سرط پر بڑے پیوانے پر سڑکے فوجی اڈے اس کے علاوہ ہوائی پٹی وغیرہ تعمیر کرنے کا کام شروع کیا سرطوں پر شروع کی گئی بیشتر تعمیرات اب تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکی ہیں چین انڈیا کی اس بدلتے ہوئے پسن منظر کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا اسی دوران گزشتہ برس پانچ اگز کو انڈیا نے اپنے زیر انتظام جمہو کشمیر کے حیثیت تبدیل کر دی پارلیمنٹ میں ایک آئین ترمیم کے ذریعے جمہو کشمیر اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دے دیا صرف یہ ہی نہیں حکومت نے ایک قرارداد میں چین کے زیر انتظام اکسائی چین کے علاقے کو بھی چین سے واپس لینے کا عظم قیدار کیا مشرقی لداخ کے ایک بڑے حصے پر چین اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا رہا ہے کشمیر اور لداخ سے متعلق پارلیمنٹ ترمیم سے چین میں بے چینی پیدا ہو گیا اور وہ انڈیا کے ہر قدم کو اب شک کی نظر سے دیکھنے لگا یہاں پر سب سے اہم بات کا ذکر کرتے چلیں کہ بھارت میں رافیل تیرے پہنچنے کے بعد چین نے ایک بیان دیا چین نے کہا کہ ہماری بہترین ٹکنالوجی کیا کہ رافیل تیرے کچھ بھی نہیں ہم رافیل تیرے کا مکمل طور پر میزائل سسٹم ریٹار اور اس کی ٹکنالوجی کو ہیک کر سکتے ہیں یعنی کہ رافیل تیرے پیلٹ بیچ میں بیٹھے ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں بھارت کے وزیر دفاع نے مکمل طور پر دھمکی دی لیکن ان کی یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ واضح طور پر چین کا نام لے سکے اب صورتحال یہ ہے کہ رافیل تیرے تو بھارت کو مل چکے رافیل تیرے پہنچنے کے بعد اس وقت موڈی سرکار کے اوپر امریکہ کی جانب سے فرانس کی جانب سے اپوزیشن لیڈروں کی جانب سے اور میڈیو کی جانب سے مکمل طور پر دباؤ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ رافیل تیرے آتے ہی لداخ سکم اور فنگر فورٹ تک کے علاقے قوم چڑانے کے لیے مکمل اقدامات کریں گے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے بھارت اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ماظرائی کرتا آ رہا ہے پاکستان کو ڈرانے دھمکانے اور پاکستان کے علاقوں کو فتح کرنے کی کئی دفعہ باتیں قابل ذکر آ چکی ہیں لیکن بھارت ایسا نہیں کر سکا پیر دوستو چین نے جو بھارتی فوجیوں کے ساتھ کیا پوری دنیا نے دیکھ لیا اب صورتحال یہ ہے بھارت نے بڑے پیمانے پر رافیل تیرو کے اوپر انویسمنٹ کی اور چین کے ایک بیان نے ان کے انویسمنٹ کو ملیہ میٹ کر دیا چین نے کہا کہ ہم تو رافیل کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ رافیل کے ٹکنالوجی آل ریڈی چین کے پاس موجود تھی اب رافیل تیرو پہنچنے کے بعد بھارتی وزیر دفاع نے بخیر چین کا نام لیے مکمل طور پر وارننگ چاری کی لیکن جہازوں کو ہم نے کھڑا کرنے کے لیے نہیں لیا بلکہ ان کا استعمال کیا جائے گا اب دیکھ رہی ہوگا کہ یہ تمام تر صورتحال میں امریکہ کی طرف سے دباؤ بھارتی میڈیا بھارتی اوپوزیشن پارٹی اور سوشل میڈیا کے دباؤ کے بعد مودی سرکار بھارتی اسٹیبلشمنٹ کس فیصلے پر پہنچتی ہیں کیا وہ چین سے اپنے علاقے جو چین قبضے میں لے چکا ہے ان کو چھڑالے کے لیے رافیل تیرے اور باقی اقدامات کرے گا یا پھر جو اندرونے معاملات میں حقیقت ٹی وی نیوز نے آپ کو تمام تر چیزیں بتائی تھی کہ چین اپنے علاقے مکمل طور پر لے چکا اور مذاکرات کے تیسرے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن علاقوں کے اوپر آپ کا قبضہ ہیں وہ آپ کی طرف اور جو ہمارے سائٹ پر ہیں جو ہمارے انڈر ہیں وہ ہماری سائٹ پر لیکن اس پر چین نے مکمل طور پر اتفاق نہیں کیا اب چین نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ اس کا اگلا تارگٹ اور انچل پردیش ہوگا اور اسی چیز سے بچنے کے لیے بھارت مکمل تیاریاں کر چکا ہے اب بھارت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم چین کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے لیکن ہم ڈیفنڈ ضرور کر سکتے ہیں چین آگے بڑھتا جا رہا ہے اور بھارت اس کا کچھ نہیں کر پا رہا پیارے دوستو چین نے جو کچھ بھی ہر بھارت کے ساتھ کیا لداخ کے اندر سکم کے اندر اور فنگر فور تک پہنچا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمیٹ سپوکس میں ضرور بتائیے گا بھارتی میڈیا کے پرپوگنڈے اور اس کا بھارتی اسٹیبلیشمنٹ اور بھارتی حکومت کی جانب سے چین کو وارننگ جاری کی جاری ہی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ چین پاکستان کا ساتھ دیتا ہے یا پھر اپنے تمام علاقے لینے کے بعد سائٹ پر ہو جاتا ہے پیارے دوستو اس ویڈیو کے پر میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمیٹ سپوکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چیلل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کمیٹ سپوکس میں پاکستان آرمی ولکہ ٹاپ جنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نارا لگانا بد پھولئے گا